منصور خانے کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پنجاب کے اندر اس وقت دوہزار دو کا پولیس لاؤ چل رہا ہے اور جس کے اندر پتہ نہیں مجھے تو بات کرتے ہوئے بھی اب شرمندگی ہونے لگی ہے جس کے اندر اس چیز کی اشورٹی ہے کہ تینیور کمپلیشن ہوگی آپ کا کوئی ایسا لاؤ این آرڈر سیچویشن کریئٹ نہیں ہوئی کوئی دہشتگردی کے واقعے نہیں ہوئے آپ کے جو کنسرنڈ ارینج کے آفیسرز تھے میٹ بھی ڈی آئی جی میٹ بھی آر پیوز ڈین ڈے آؤٹ دے وہ ورکنگ لیکن آپ کی کیونکہ پسند نہیں تھی اور آپ نے ایک بندے کو بچانا ہے اس کے لیے آپ بلیدان پہ بلیدان دیے جا رہے ہیں دو لاکھ دس ہزار کی نفری ہے پنجاب پولیس کی جو روز تماشا بن گئی ہے کہ جی کل صبح آئی جی ہوگا کہ نہیں ہوگا کیا کہیں گے اس پہ کیا کس طرح چیزیں مینج ہوں گی پھر دیکھیں میں آپ کو اس کی یہ جتنے مسائل ہے نا اس وقت پاکستان کے ساتھ اس کی وجہ ایک بیماری ہے اور وہ اس بیماری کو میں آج آپ کو اچپ لین کر دیتا ہوں وہ پاکستان تہل کے اجتاث کے اندر وہ بیماری کیا ہے وہ بیماری یہ ہے کہ جو سہاسی ان کے خلاف بات کرے وہ نونلی کے ساتھ ہے جو بیوروکرٹ ان کی فائل کو رکے اور سوال کرے وہ نونلی کے ساتھ ہے ان کے اپنی پاٹی کے اندر اگر کوئی ان سے سوال کر لے تو وہ نون لیگ کے ساتھ ہے چاہترکری ہو یا میڈیا ہو یا کوئی بھی ہو جو ان کی مخالفت کرے گا وہ نون لیگ کے ساتھ ہے پنجاب کے اندر خاص طور پر آج جا کے بات کرنے کسی بھی بیورکیٹس میں آپ کے اوپر سوٹا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی دپارٹمنٹ پکڑیں اس کا کوئی سیکسری پکڑ لیں کوئی دی جی پکڑ لیں آپ اس کے اوزا کے اونٹھی رکھیں اور آپ اسے پوچھیں کہ جب آپ کام نہیں کرتے تو آپ کو اوپر سے کیا اوڈر آتا ہے آپ کے اوپر کیا تحمد لگائی جاتی ہے تو کہتا جی وہ یہی کہتے ہیں کہ تم شریفوں کے لگائے بلکل ایسے ہی اس مائنسیٹ کے ساتھ پورے پنجاب کو انہوں نے جام کر کے رکھ دیا کوئی کام نہیں ہو رہا دیڈوکرسی کو انہوں نے خود اپنا سوشن بنا دیا جبکہ میں آپ پولیو کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں آپ نے پولیو کے اندر جہنگی ترین کے بندے کو لگائے ہیں اس کو آپ نے سب کچھ ہاتھ میں اس کے دے دیا اس نے جو کیا پولیو کیمپنگ کے ساتھ الٹیمیٹی آپ کو جو بندہ لانا پڑا اب اس وقت جو پولیو کیمپنگ کو رن کر رہے ہیں وہی نون لیگ کا بندہ ہے بلکل ٹھیک خدا کے لئے اپنے اس مائنسیٹ سے نکلیے کہ جناب جو آپ سے کچھ بات سوال کر لے وہ نون لیگ کا ہے آپ اس طرح پاکستان نہیں چلا سکتے پنجاب کے اوپر یہ شریف خاندان جو ہے وہ کئی دہائیوں سے حکومت کرتا آیا ہے چھوٹے سے چھوٹے سرکاری افسر سے دے کے بڑے سے بڑے آلہ اودے دار سب کے سب جو ہے وہ شباز شریف کے ساتھ تکھیا کیجین صورت کا چکتے ہیں اگر آپ اس طرح لوگوں کو پنپوائنٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ شریفوں کا بندہ ہے یہ شریفوں کا بندہ ہے آپ کو پورا پنجاب خالی کر دیں گے کام آپ سے ہوگا کوئی نہیں تو خدا کے لئے اصل بیماری یہ ہے بیماری کا الائی ڈھون لیں آپ کے سارے سارے حلوں نشروع دیں بالکل ٹھیک تنزیلہ